دوستو ویسے تو دنیا میں بہت سارے بریجز موجود ہیں جو کہ بہت خوبصورت بھی ہیں اور کچھ انتہائی خطرناک بھی اور ان بریجز پر چلنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے آج میں آپ کو سات دنیا کے سب سے خطرناک ترین اور دل بھیلا دینے والے پلوں کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں دوستو اس خوفناک پل پر رحمت والے لوگ ہی ڈرائیو کر سکتے ہیں ڈرائیو تو دور کی بات ہے اس پر تو کوئی پیدل چلنا بھی پسند نہیں کرے گا اس پل کی چوڑائی تقریباً 6 فٹ ہے اور لمبائی 1870 فٹ ہے اور اس کے دونوں طرف گہرا دریا ہے اس میں سیفٹی کا بھی کوئی انتظام موجود نہیں ہے سردیوں میں تو یہ اور بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے کیونکہ برف کی وجہ سے یہاں حد سے زیادہ پیسند ہو جاتی ہے مزید کی بات تو یہ ہے کہ یہ پل بہت پرانا ہے اور جب سے یہ تعمیر ہوا ہے تب سے اب تک اسے مرمت نہیں کیا گیا آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج تک اس خطرنا پل میں ایک بھی حادثہ پیش نہیں آیا کشوہ چاکا بریج پیرو دوستو یہ پرانے زمانے کا پل آج بھی موجود ہے یہ صدیوں پہلے اس جگہ پر بنایا گیا تھا صدیہ گزرنے کے بعد بھی یہ نہ صرف آج بنایا جا رہا ہے بلکہ لوگ اس پر چل کر استعمال بھی کرتے ہیں یہ پل ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہاتھوں سے بنائی گئی رسیوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان رسیوں کو پانوں کی دونوں طرف پتروں سے باندھا جاتا ہے اس پل کو پار کرتے ہوئے بہت خوف محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ یہ بہت ہلتا بھی ہے یہاں رہنے والے لوگ ہر سال اس پل کو ہاتھوں سے بنا کر تبدیل کرتے ہیں جب نیا پل بن جاتا ہے تو یہ پرانے والے کو کار دیتے ہیں بلکہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف تین دن کے اندر اس پل کو تیار کر لیتے ہیں یہ حقیقت میں دنیا کا سب سے الگ پل ہے کوئلنگ ڈرگن پاتھ چائنا دوستو جو لوگ اونچائی سے ڈرتے ہیں وہ اس پل پر جانا تو دور اس کو دیکھ کر بھی دنک رہ جائیں گے کئی لوگ تو اس پر جانے کی احمد تو کرتے ہیں لیکن دو قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاتے یہ پل زمین سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر بنا ہوا ہے اور سب سے انوکی بات تو یہ ہے کہ اس پل کو شیشے سے بنایا گیا ہے یعنی جب آپ اس پر چلیں گے تو ٹرانسپارنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں ایڈونچر پسند کرنے والے لوگوں کے لیے یہ زبردست جگہ ہے رویال کورج پیرچ کولوراڈو دوستو یہ پل دوہزار ایک تک بنیا کا سب سے اونچا پل تھا اسے انیس سو انہیس میں بنایا گیا تھا اور اسے بنانے میں تین لاکھ پچاس ہزار ڈالر خرچ ہوئے تھے یہ پل زمین سے ایک ہزار دو سو ساٹھ فٹ کی اونچائی پر بنا ہوا ہے یہ دو بڑے پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا ہے اسے بنانے میں صرف چھ مہینے کا وقت لگا تھا دیکھنے میں یہ بہت خوفناک پل ہے جب آپ اس پر چلیں گے تو اس کے نیچے کے لکڑی کافی ہلتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی ٹوٹ جائے گا اور انسان نیچے گر جائے گا سیون مائل بریج فلوریڈا دوستو زیادہ تر پل خطرناک اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اونچائی بہت ہوتی ہے لیکن یہ پل سمندر کی طے سے صرف 65 فٹ اونچا ہے یہ پل فلوریڈا میں واقع ہے جبکہ یہ پل سمندر کے درمیان بنا ہوا ہے اس کی لمبائی سات میل ہے اور یہ فلوریڈا کے ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملاتا ہے اس پل کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اگر اس سمندر میں کبھی طفان آتا ہے تو یہ لہریں اس میں گزرنے والی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جائیں گی لایا کزوراباشی جاپان دوستو یہ پل جاپان میں واقع ہے اور 48 فٹ لمبا ہے یہ ایک دریا کے اوپر بنا ہوا ہے اس پل کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے کوئی خاص چیز استعمال نہیں کی گئی بلکہ ایک پودے کی شاخیں استعمال کی گئی ہیں اس پودے کی شاخیں کافی مضبوط ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس سے پل کو تعمل کرنا بہت خطرناک ہے اس پل کو ہر تین سال بعد دوبارہ بنایا جاتا ہے یہ پل بھی بہت زیادہ ہوا میں جھلتا ہے اور چلنے سے بھی ڈگ مکاتا ہے دوستو یہ پل گلگت سے 132 کلومیٹر دور واقع ہے 1968 میں اس پل کو صدر ایوب خان نے بنوایا تھا یہ پل دریاہ ہنزا کے اوپر بنا ہوا ہے یہ پاکستان کا سب سے خطرناک پل ہے اس پل کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں لگی ہوئی لکڑیوں میں آپس میں بہت زیادہ فاصلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں ہوایں چلتی ہیں تو یہ پورا جھولتا ہے خبروں کے مطابق اس پل کی وجہ سے دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس جگہ پر ہزاروں لوگ گھنے آتے ہیں لیکن کوئی بھی اس پر چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا لیکن یہاں رہنے والے لوگ روز اس پل سے گزرتے ہیں